فائننشل یئر 23 چوبیس اور اسیسمنٹ یئر 24 پچیس کے لیے آپ نے جو آئی ٹی آر فائل کی تھی اگر اس کا ریفنڈ آپ کے پاس نہیں آیا ہے ابھی تک یا آپ بول سکتے ہیں ریفنڈ فیل ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کیسے آپ ریز کر سکتے ہیں ریفنڈ ری ایشو ریکویسٹ تو ریفنڈ فیل ہونے کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو وہاں پر بینک ایڈ کیا ہوگا وہ بینک ویلیڈیٹ نہیں ہوا ہوگا ای وی سی انیبلڈ نہیں ہوا ہوگا اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں جو آپ کی بینک کے ڈیٹیل تھی آئی ای ایف ایسی کوڈ تھا کوئی نیم مسمیچ ہو سکتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر غلط ہو سکتا ہے یا آپ کا جو بینک ہے وہ کلوز ہو چکا ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ریفنڈ نہیں آ رہا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ جو ہے ایک نیا بینک اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ایک ریز کر سکتے ہیں ریفنڈ ری ایشو ریکویسٹ چلی اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ریفنڈ ہے وہ جلد ہی آ جائے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے انکم ٹیکس پورٹر پر لاغن کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنے انکم ٹیکس کے پورٹر پر لاغن کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹاپ میں ٹیش بورڈ کے سیڈ میں ای فائل نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ای فائل پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو انکم ٹیکس نظر آ جائے گا انکم ٹیکس ریٹن اس کے اوپر کلک کر دیجئے اس کے بعد آپ ویو فائل ریٹن پر کلک کریں گے تو دیکھیں view file written پر جیسے ہی click کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر revise written جو ہے file کی تھی وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں دکھا رہا ہے refund payment failed تو 25 جون کو دیکھیں یہ یہاں پر status نظر آ رہا ہے کہ جو refund تھا وہ fail ہو چکا ہے تو اس کے لئے اب آپ کو کیا کرنا ہے دوبارہ سے ہم تھوڑا سا اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم dashboard میں چلے جاتے ہیں دیکھیں dashboard پر جیسے ہی میں click کروں گا تو دوبارہ سے میں یہاں پر آ جاؤں گا مجھے interface نظر آنا شروع ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر bank account کی detail جو ہے وہ نظر آ جائے گی تو یہاں پر bank account جو update نظر آ رہا ہے آپ اس کے لئے پر click کر دیجئے جیسے ہی click کریں گے دیکھیں یہاں پر آپ آ جائیں گے آپ کا جو یہ bank account ہے add zero دکھا رہا ہے اور side میں آپ دیکھیں گے تو failed bank account میں جو bank account add کیے تھے دونوں ہی bank account fail ہو چکے ہیں means تو آپ کا refund آئے گا کہاں سے جو آپ نے bank account add کیے تھے جب وہ fail ہو چکے ہیں means وہ evc enabled نہیں ہے validated نہیں ہے approved نہیں ہے تو اس کے لئے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے add bank account option تو اب آپ یہاں پر صحیح جو bank account ہے وہ آپ add کر دیجئے اس کے اوپر click کر دیجئے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں bank account number confirm bank account number account type میں آپ کا saving account ہے current account ہے وہ choose کر لیجئے account holder type میں آپ primary ہیں joint ہیں IFSE code کیا آپ نے یہ bank nominate کی ہے refund کے لئے آپ yes کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو validate option pop up ہو جائے گا اس validate کو click کر کے آپ اپنا bank add کر لیجئے تو جب یہ ساری exercise آپ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے دو bank account جو ہے add کیے تھے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک bank account ہے پنجاب national bank کا ہے یہاں restricted refund دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اب refund نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی name mismatch ہو رہا ہو bank کے اندر جو name ہے اور جو آپ کے income tax portal پر نام ہے pen number پر name ہے وہ mismatch ہوگا اس لئے یہاں پر refund نہیں آئے گا بڑ جو دوسرا account ہے IFSE IDFC bank کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں validated and evc enabled دکھا رہا ہے eligible for refund دکھا رہا ہے mobile number اور email id ساری چیزیں یہاں پر correct ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کا refund آ جائے گا تو اب دوبارہ سے آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں نیچے اوپر آ جاتا ہوں اور یہاں پر جو dashboard کا option ہے اس کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے ہی click کروں گا تو دیکھیں دوبارہ سے میں dashboard والے interface پر آ چکا ہوں اب مجھے دیکھیں کیا کرنا ہوگا اب مجھے refund reissue request raise کرنی ہوگی تو اس کے لئے آپ کو services کے اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ services پر click کریں گے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر refund reissue کا option نظر آ جائے گا اس کے اوپر آپ click کر دیجئے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ نظر آئے گا refund reissue پرانے refund بھی آپ کو دکھا دے گا یہاں پر تو آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے create refund reissue request اس کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں آپ کا یہاں 24-25 کا ہوگا اگر کوئی ایسی آپ کی بھی problem ہوگی تو یہاں آپ کے کوئی نظر آ جائے گی تو دیکھیں یہاں پر دکھا رہا ہے 24-25 assessment year کوئی بھی bank ایسا نہیں ہے جو کی validate ہو evc enabled ہو جس کے اندر refund آ جائے تو اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا acknowledgement number کے اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں continue کر دیجئے تو جیسے continue پر click کریں گے تو دیکھیں یہاں سب سے پہلے پنجاب national bank اس میں مجھے refund نہیں چاہیے نیچے HDFC bank اور نیچے last میں آپ کو نظر آ جائے گا IDFC bank یہ دیکھیں IDFC bank نظر آ گیا یہ میرا validated اور evc enabled ہے جیسے کی میں نے آپ کو دکھایا تھا اب اس bank کے اوپر آپ click کر دیجئے تو اس کو آپ choose کر لیں گے دیکھیں choose کر چکے ہیں اور یہاں proceed for e-verification کر دیجئے تو proceed for e-verification click کر دیں گے یہاں پہ i would like to verify using aadhar OTP تو اس سے میں اس کو e-verify کر دوں گا اس کو choose کر لیتا ہوں continue کر دیتا ہوں اس کے بعد i agree پہ میں click کر دیتا ہوں تو دیکھیں اب generate کر لیجئے aadhar OTP اب aadhar OTP آپ آئے گا اس کے اندر fill کر دیجئے اور اس کو confirm کر دیجئے تو دیکھیں آپ کی جو request تھی refund reissue کی وہ successfully raise ہو چکی ہے اور دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے request for refund has been submitted to itd successfully and email has been sent to your registered ID اور آپ کی جو registered ID ہے اس کے اوپر بھی mail آپ کو آ جائے گی تو اس طرح سے آپ بھی request raise کر سکتے ہیں اور صحیح bank account کو وہاں پر validate کر سکتے ہیں جلد ہی آپ کا refund آپ کے account میں آ جائے گا تو i hope دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور subscribe کر لیں thank you very much have a nice day take care